تاریخ کے بارے میں کچھ محرکوں کا یہ خیال ہے کہ تاریخ ایک فضول اور بیکار علم ہے کال پاپر ایک مشہور فلسفی ہے اس کی کتاب بھی بہت مشہور ہے اوپن سوسائیٹی اینڈ ایٹس اینیمیز اس کتاب کا ایک چپٹر ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ تاریخ جو ہے بے معنی ہے اس کو آپ پڑھیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ بے معنی اس لیے کہتا ہے کیونکہ تاریخ کے کوئی قوانین نہیں ہیں اور جب کوئی قوانین نہیں ہیں تو اس نے کہا کہ تاریخ پڑھ کر ہم کچھ سیکھ نہیں سکتے کیونکہ ہم انہی علوم سے سیکھ سکتے ہیں کہ جن علوم کے کچھ قوانین ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اس قانون کے تحت کیا ہوگا اس قانون کے تحت کیا نہیں ہوگا تو اس لیے وہ تاریخ کے مضمون کو بالکل مننگلیس قرار دیتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ماضی کے واقعات سے واقف ہو جائیں لیکن اس سے آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے ایک اور دوسرا مورخ ہے اس کا نام ہے پلم اس کا یہ خیال ہے کہ جیسے جیسے تکنالوجی بڑھ رہی ہے اور جیسے جیسے سائنس میں اضافہ ہو رہا ہے اب سوسائیٹی کو سائنس کی ضرورت ہے سائنس کو ٹکنالوجی کی ضرورت ہے سائنس کو اب تاریخ کی ضرورت جو ہے وہ نہیں رہی ہے کیونکہ سوسائیٹی کو اپنی سہولتوں کے لیے ٹکنالوجی چاہیے اور ٹکنالوجی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز نہیں اجازات جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور جو بھی اجازات ہو رہی ہیں وہ انسان کو کوئی نہ کوئی سہولت فرام کر رہی ہے ان اجازات میں ملتا کہ ٹیلی فون سے یا سیل فون سے لے کر گھرے لوں استعمال کی جتنی بھی اشیاں ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں تو ٹکنالوجی کے استعمال نے عورتوں کی زندگی کو بھی تبدیل کر دیا ہے تو ریفجیریٹر ہیں ڈش واشر مشینہ ہیں کپلے دھونے کی مشینہ ہیں اور مائکرو فون ہیں مائکرو آون ہیں ملتا کہ ان تمام چیزوں نے ہمارے آن کچھن کی صورتحال کو بدل دیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہی ٹکنالوجی جو ہے اب ہم زندگی کے ہمارے ہر شعبے کے اندر ہے اب یعنی آفسوں کے اندر اب وہ کتابت جو پرانی تھی وہ نہیں رہی ہے اب ایمیل کے ذریعے سے ملتا کہ باتیں ہو جاتی ہیں اب یعنی تعلیم میں بھی ٹکنالوجی آگئی ہے زوم کے ذریعے سے ہم لیکچر بھی دیے جا سکتے ہیں باتجیت بھی کی جا سکتی ہے پوری دنیا کو ٹکنالوجی نے سمیر کر ایک کر دیا ہے تو اب وہ کہتا ہے کہ ان حالات میں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم تاریخی واقعات کو پڑھیں ہم جنگوں کے بارے میں پڑھیں ہم جو پچھلے واقعات ہو چکے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں وہ سارے بیمانی ہو گئے ہیں اور دونوں کا کھال پاپر کا بھی اور پلم کا اصحاب جو ہے کہ تاریخ اس نے بیمانی ہو گئی ہے کہ نئی دنیا کے حالات جتنی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں تاریخ کی کا انٹرپیٹیشن یا تاریخ کی تفسیح یا تاریخ کی تشیح اس طرح سے اب نہیں ہو رہی ہے سیاست کے اندر بھی وہ کہتا ہے کہ اب تاریخ کا کام نہیں ہے چونکہ سیاستی حالات جو ہے وہ بھی روز بروز بدل رہے ہیں سیاست کے اندر بھی روز بروز تبدیلیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں تو تاریخ اب سیاست کے اندر بھی کوئی تبدیلی لانے کے قابل نہیں ہے پہلے جو خیال تھا کہ تاریخ کی وجہ سے قوموں کے اندر نیا سیاستی شعور پیدا ہوگا اب وہ نیاستی شعور بھی تاریخ کی وجہ سے پیدا نہیں ہو رہا ہے اس کی جگہ میڈیا نے لے لی ہے میڈیا اب لوگوں کے ذہنوں کو بنا رہا ہے میڈیا جس طرح سے اب خبریں دیتا ہے جس طریقے سے واقعات کی تشریح کرتا ہے جس طریقے سے وہ تبلیغ کرتا ہے قوموں کا ذہن اب اس طرح سے بنتا ہے تاریخ نہیں بناتی ہے بلکہ یہ میڈیا بناتا ہے اور اب میڈیا کے ذریعے سے ہی مطلب ہے کہ الیکشنز کے اندر بھی لوگوں کے ووٹ دینے کا فیصلہ جو ہے وہ بھی میڈیا کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے کہ کس پارٹی کو ووٹ دینے چاہیے کس پارٹی کو ووٹ نہیں دینے چاہیے تو اس صورتحال کے اندر تاریخ جو ہے اس کی کوئی ضرورت جو ہے وہ نہیں رہی ہے یہ خیال ان دو مفقرین کا ہے لیکن بارحال ابھی بھی ایسے معرفین موجود ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ اگر سے حالات بدل رہے ہیں اگر سے ٹکنالوجی اور سائنس جو ہے وہ توقع کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود تاریخ جو ایک شہور دیتی ہے اس کی ابھی بھی ضرورت ہے اور تاریخ کا علم ابھی بھی لوگ کو ایک روشنی جو ہے ابھی بھی دیتا ہے تاریخ جو ہے لوگ کو لوگ کی فطرت سے ابھی بھی پردہ اٹھاتا ہے کہ لوگ کی فطرت کیا ہے لوگ کی سوچ کیا ہے لوگ کی فطر کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ تاریخ کا علم بلکل بیکار ہو جائے بلکہ اب تاریخ میں نفسیات سے فلسفے سے سائنس سے ٹکنالوجی سے اور عمرانیات سے انتھرپالوجی سے آرکیالوجی سے ان علوم سے بھی تاریخ میں بہت بھی سیکھا ہے اور ان کے علم کو بھی اپنے میں شامل کر لیا ہے بلکہ ٹکنالوجی کی مدد سے بھی اب تاریخ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اس لیے ٹکنالوجی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کی راہ میں رکاوت ہے بلکہ ٹکنالوجی کی مدد سے تاریخ کو اور زیادہ مدد کے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے جیسے کہ آڈیو بکس اب آ گئی ہے آڈیو بکس کے آنے کی وجہ سے بہت سے لوگ جو اب کتابیں نہیں پرسکتے تھے آڈیو بکس انکر ان کتابوں سے واقف ہو رہے ہیں علم سے واقف ہو رہے ہیں تو تاریخ جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو بدل رہی ہے اور جب تک یہ بدلتی رہے گی اس وقت تک اس کی افادت بھی رہے گی اس وقت تک یہ کہنا کہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے اس وقت یہ صحیح نہیں ہے یا یہ کہنا کہ ٹکنالوجی اس کو ختم کر دے گی بلکہ ٹکنالوجی اس کو اور آگے ترقی دینے میں مدد کرے گی ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ تاریخ کا علم بیکار نہیں ہے تاریخ کا علم آج بھی مفید ہے آج بھی اس کے فوائد ہیں اور آج بھی اس کو نئے حالات کے تحت نئے صورتحال کے تحت لوگوں تب کب پہنچانا چاہے ہیں تاریخ کا علم آج بھی مفید ہے تاریخ کا علم آج بھی مفید ہے تاریخ کا علم آج بھی مفید ہے